بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے کرگیستان کے حوالے سے ہم جتنی مرضی ویڈیو بنا لیں جتنا مرضی سمجھا لیں کہ یار کہ کرگستان میں کرائم ایشوز بہت زیادہ ہیں کرگستان میں بہت زیادہ مسئلہ مسائلہ ہیں مگر میرے سسکرائبر میری ویڈیو دیکھنے کے باوجود مجھ سے رابطہ کرنے کے باوجود بھی میں نے ان کو بولا یار کہ کرگستان نہیں جانا کسی اور ملک میں چلے جائیں اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہے تو آپ کسی عرب کنٹری میں چلے گئے دوبئی چلے جائیں مسکت چلے جائیں امان چلے جائیں مگر انہوں نے بات نہیں مانی پھر بھی وہ جب انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا تو میں نے مادت کر لی تھی کہ میں کرگستان کے والے سے کوئی بھی کام نہیں کرتا ہوں اور نہ ہی کروں گا تو پھر انہوں نے کسی اور ایجنٹ سے رابطہ کر کے وہ چلے گئے سناتے ہیں ابھی دو دن پہلے ان کی کال آئی ہے کہ بھائی ہم یہاں پہ ضلیل ہو گئے چھے لاکھ رپیہ ایک بندے کا تھا پانچ بندے یہ گئے چھے چھے لاکھ رپیہ ایک بندے کا تھا یہاں پہ دیکھے گئے ایک سال کا ورک پر مٹ دو مینے کا یہاں سے ویزا لگ گیا اور اس کے بعد آگے جا کے ایک سٹینڈ آنا تھا سال کا ویزا لگنا تھا تو تو ہوں پیسے یہاں پہ سارے جاؤں پہ گئے ہیں وہاں پہ تو آہ پیڑ دو مینے تو گزر demos کے بعد نا ویزا لگ رہا ہے نہ آگے کوئی کام مل رہا ہے جو ویزا لگ رہا ہے وہ کہتے ہیں جی دوبارہ پیسے دیں تو یہ کہتے ہیں ہم پیچھے پیسے دے کے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں ملے تو اب ان کے یہ مسئلے مسائل بنے ہوئے وہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں کام کا بھی مسئلہ بنا ہوا ہے کام نہیں مل رہا ہے اور اوپر سے یہ مسئلہ بنا ہوا ہے کہ یا تو وہ ٹکٹ کروائیں واپس آئیں لاکھنڈ اور ضائیں کریں اور چھے آر ایڈیا وہ ضائیں کر چکے یا پھر اور پیسے اجنڈ کو دے کے دوبارہ وہاں پہ ویزا اپنا آگے ایکسٹینٹ کروائے ہو اور پھر بھی وہی ایشو رہیں گے کہ کام ملے گا نہیں ملے گا اگر ملتا ہے سیلری ہوگی یہ ہوگا وہ ہوگا تو بہت زیادہ یہ مسئلہ بنا ہوا ہے اب دیکھیں یہ پانچ بندے اور تیس لاکھ رپیہ ہیں اب تیس لاکھ رپیہ یہاں پہ لینے والی نے تو لے لی ہے ان کو بیج دی ہے اور آگے آپ ان کو ویزا نہیں میرے تو کس کی گلتی ہے یہاں پہ ویڈیو بنابنا کہ ہم سب کو بتاتے ہیں بھائی کرکستان نہ جائیں یار اتنے دنیا کے کنٹریز ہے اتنی کس یور کنٹری میں چلے جانے یار لازمی آپ نے کرکستان ہی جانا ہے کیا کرکستان میں یورو چلتا ہے وہاں پہ ڈالر چلتا ہے کیا چلتا ہے کچھ بھی نہیں چلتا ہے پھر بھی مگر لوگ اسی کی طرف باگے جا رہے ہیں وہاں پہ بہت زیادہ ہے جی یہ ہے جی وہ آجی وہاں پہ یورو والا مولا وہاں پہ کا سارا کلچر ہے جی وہ یورو والا وہاں پہ یہ ہے جی وہ سارے اسی طرف سپیٹے مارے ایک بھی یوٹیو پر مجھے بتائیں جو یہاں پہ ویڈیو بنا رہا ہے وہ آپ کو بتائیں یا جو کرکستان میں ہیں یا کرکستان سے واپس آئیں ایک بندہ بھی بتا دیں جو کرکستان کے حق میں ہو یار کہ یہاں پہ یہ یہ سوڑتے ہیں یہ بھی چیز ملتی ہے وہ بھی ملتی ہے نائنٹی نائن پرسنٹ بندہ کرکستان کے والے سے نیگٹیو بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ نہیں جانا آپ آؤں یہ بھی مسئلہ ہے وہاں پہ بھی وہی مسئلہ ہے تو پھر بھی آپ وہاں پہ جاتے ہیں یار دیکھیں وہاں کا جو ایک مین جو چیز ہے کہ وہاں کا اگر وزیر آزم یا صدر ایک دفعہ جو وہاں خفزیر آزم اور صدر بنتا ہو دوبارہ نہیں بن سکتا وہ اپنے ملک سے باگ جاتا ہے دوبارہ اپنے کنٹری میں نہیں آتا ہے وہاں کی اسٹری ہے تو دیکھ لیں کتنا وہاں پہ کرائم ہوتا ہوگا کتنے وہاں پہ مسئلہ مسائل ہوتے ہوں گے مگر پھر بھی عوام جاتی ہے اب دیکھیں یا تیس لاکھ رویہ کس کا گیا کسی نے گار میں اندرسل زمین بیچی ہوگی کسی نے کوئی مال موشی بیچا ہوگا کسی نے زیور بیچا ہوگا کسی نے ادار لیا ہوگا کسی نے بائیک بیچا ہوگا کسی ساری جو اپنے والدین کی کمائی تھی وہ بیچی اب والدینوں کو کیا پتا ہوتا ہے مجھے پتا ہے جو بڑی ایج کی ان کو کیا پتا ہوتا ہے کہ کرکستان یہ ہی ہم بھی کہتے ہیں نا جا کے جائیں جی چلیں جی بچے تنگ کر دیں جی ہم نے کرکستان جانے وہاں پہ یہ ہے والدین تو یہ سوچتے ہیں چلیں بچوں کی مستقبل بن جائے گا زندگی بن جائے گی وہاں پہ زلیل ہو جاتے ہیں اب بتائیں وہ چھے چھے لاکھ اگر واپس میں آتے ہیں پھر بھی نقصان ہے اگر نہیں آتے ہیں تو پھر بھی نقصان ہے تو یہ چھے سات لاکھ رپیہ جو ایک بندے کا نقصان ہوگا وہ کون دے گا تو اس وجہ سے بائی ہم میشہ سوچا کریں سمجھا کریں صرف یہ نہیں ہے اور بیڑچار والا کام نہ کیا کریں کہ یہ چلا گیا اور میں بھی جاؤں گا میرے ملے کا یا میرا رشدار یہ چلا گیا تو میں بھی جاؤں گا اگر سو بندہ جاتا تو ہو سکتا ہے دس بندے سیٹل بھی ہوتے ہوں گے یہ نہیں کی نہیں ہوتے ہیں مگر نائنٹی پرسنٹ بندے وہاں پہ زلیل ہوتے ہیں واپس آتے وہاں پہ کام نہیں ملتا ہے اور ڈینکی شنگی والا اپنے ذہن سے نکال دیں اس کے مطلق بھی میں ویڈیو بنا چکا ہوں کہ ڈینکی کیسے لگتی ہے وہاں سے تو مرمانی کریں اگر آپ کا کوئی پراپر وہاں پہ بندہ ہے سیٹنگ والا پراونہ جانے والا یا کوئی آپ کا بائی دوست رشدار ہے تو وہ اگر آپ کو بلا رہا ہے تو ویل اڈ گوڈ نیاب بندہ کم سے کم کسی بھی کنٹری میں اڈجیسٹ نہیں کر سکتا ہے ایزیلی جا کے تو مربانی کریں اپنا بھی خیال کریں اور دوسروں کا بھی خیال کریں اپنے ملدین کا بھی خیال کریں اور یہ کام نہ کریں کسی اور کنٹری میں یار چلے جائے کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں اگر پھر بھی آپ نے کرنگستان جانا ہے تو اپنے ایجنٹ سے یہاں پہ سٹام کر کے جائیں یا اس طرح کریں کہ دو مینے کے پیسے دے کے جائیں باقی جو سال کا ویزا لگتا ہے وہ ساتھ لے کے جائیں وہاں پہ جس نے ویزا لگوا کے دینا اس کو پیسے دے یا یہاں پہ سٹام ایگریمنٹ کر کے جائیں دو بندے پٹھا کے بات کریں پھر بھی اسی طریقے سے یار اتنے سمجھ ہونے کے باوجود اتنا کچھ ہے یہاں پہ آپ فیس بک پہ دے سکتے ہو یوٹیوب پہ ٹویٹر پہ ہار جگہ پہ آپ دیکھ سکتے ہو پھر بھی آپ اسی طریقے سے زلیل ہو رہی ہو اپنا نقصان کر رہی ہو اس میں ایجنٹوں کی غلطی نہیں ہے آپ کی غلطی ہے چلے آپ اس کے وقت کیا بات کریں اگر ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سسکرائی اور ویڈیو کو لائک کر دینا